ایک اور اہم خبر آپ کو دیں پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان کی جیل بھرو تحریک کی کال پر آج سرگودہ میں کھلاڑی اور سابق ایم پی ایز اپنی گرفتاریاں پیش کریں گے دو سو کے قریب پی ٹی آئی کارکنان اپنی گرفتاریاں پیش کریں گے اسی بارے میں مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے محمد سلمان موظلمان موظلم سے سلمان بتائیے گا کب یہ گرفتاریاں پیش کرنے کا آغاز ہوگا کون کون سے ایم پی ایز گرفتاری دیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن عمران خان کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا چھٹا مرالہ ہے اور سرگودہ سے جو پی ٹی آئی کے کھلاڑی ہے وہ آج دو بجے کے بعد اپنی گرفتاریاں پیش کریں گے اس وقت میں موجود اس ڈسٹرک پی ٹی آئی آفیس کے باہر جہاں پر استقبالیہ کیمپ لگایا گیا ہے مرکزی استقبالیہ کیمپ میں جہاں سے زلہ بھر سے جو سرگودہ کی سات تحصیلیں ہیں وہاں سے ریلیوں کی شکل میں جو قائدین ہیں وہ کارکنان کو لے کر یہاں پر پہنچیں گے اور دو بجے کے بعد یہاں سے ڈسٹرک جیل کی طرف وہ جو بڑا کاروان ہوگا وہ ڈسٹرک جیل پہنچے گا اور وہاں پر وہ اپنی گرفتاریاں پیش کریں گے بھیرا سے پیر امین حسنات شاگ کی قیادت میں جو ریلی ہے وہ یہاں آفیس پہ پہنچے گی اس کے ساتھ ساتھ کوٹ مومن سے انسر اکبار حرل اور اسامہ غیاس ملہ کی قیادت میں ریلی اسی طرح یہاں پر پہنچے گی اور اس کے ساتھ سائی وال سے فیصل جوید گھومن سائی وال سے علی اسگر لڑی شاہ پور سے افتخار گھندل جو ہیں وہ ریلیوں کی قیادت میں کرتے ہوئے یہاں پر کارکنان کے ہمراہ یہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ ڈسٹرک جیل کی طرف جائیں گے اگر میں یہاں پر انتظامات کی بات کروں تو مرکزی جو کیمپ ہے اس میں انتظامات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کرسیاں لگا دی گئی ہیں یہاں پر سرگودہ سے جو سابق سبائی وزیر لیبر اینڈ ہیومن رسورس ہے انصر مجید نیازی وہ اپنی گرفتاری پیش کریں گے اس کا ساتھ سابق ایم پی ای فیصل فاروق چیما ایم این ای آمر سلطان چیما ان کے بیٹے منیب سلطان چیما اپنی گرفتاریاں یہاں پر پیش کریں گے اس وقت جو کارکنان ہیں ان کو ٹائم دیا گیا ہے دو بجے کا کہ وہ مرکزی آفیس میں پہنچے اور یہاں پر وہ اپنے قائدین کے ہمراہ ڈسٹرک جیل پہنچیں گے ڈسٹرک جیل کی اگر بات کریں تو ڈسٹرک جیل کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تین تحانوں کی جو پولیس ہے وہ اس وقت سیکیورٹی پر ممور کر دی گئی اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے چودہ ریزرز جو ہے وہ آن کال کر دی گئی ہیں جو کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نیمنٹرکی کے لیے ہما وقت تیار رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ڈی پیو فیصل کامران کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی قانون جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے قیدیوں کی جو تین وینے ہیں وہ ڈسٹرک جیل کے باہر سیکیورٹی کر دی گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں امپورٹن حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شقی تنقیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا